بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حافظ عبد المتین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویلج بزنس پوائنٹ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کٹا فارمنگ بہتر ہے یا وچھا فارمنگ بہتر ہے مجھے کٹا فارمنگ کرنی چاہیے یا وچھا فارمنگ کرنی چاہیے دونوں میں سے کون سی بیسٹ رہے گی فارمنگ دونوں میں پرافٹ کس میں زیادہ ہے دونوں کے اندر خرچہ محنت کا ریشو کیا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اسی سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو کٹا فارمنگ یا وچھا فارمنگ ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے سے پہلے آپ کو کچھ چیزیں سامنے رکھنا ہوں گی تو اس سے آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ آپ کو کٹا فارمنگ کرنی چاہیے یا آپ کو وچھا فارمنگ کرنی چاہیے دوستو سب سے پہلی اور اہم چیز یہ ہے کہ آپ کی دلچسپی کس چیز میں ہے اگر آپ کی دلچسپی کٹا پالنے میں ہے تو آپ کٹا پالیں اگر آپ کی دلچسپی وچھا پالنے میں ہے تو پھر آپ وچھا پالیں نمبر دو اگر آپ کٹے کے بارے میں کچھ نالج رکھتے ہیں اس کو سنبھالنے میں اس کی کیر کرنے میں تو آپ کٹا فارمنگ کریں اگر آپ وچھا سنبھالنے کی نالج رکھتے ہیں آپ وچھا کی کیر کرنا جانتے ہیں اس کو سنبھالنا جانتے ہیں تو پھر آپ کو وچھا فارمنگ کرنی چاہیے یعنی ایک تو دلچسپی اپنی دیکھیں کہ کٹے فارمنگ میں ہے یا وچھا فارمنگ میں دوسری چیز آپ دیکھیں کہ آپ کو نالج کس چیز میں ہے کٹا فارمنگ میں ہے یا آپ کو وچھا فارمنگ میں نالج ہے کچھ نہ کچھ تو آپ اس حوالے سے اپنا یہ کام شروع کریں نمبر دو چیز دوستو یہ ہے لوکل مارکیٹ کو دیکھیں لوکل مارکیٹ کا مطلب یہ ہے دوستو کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے علاقہ میں جہاں آپ رہتے ہیں جہاں آپ کٹا یا وچھا فارمنگ کرنا چاہتے ہیں وہاں پر ڈیمانڈ کس چیز کی ہے وہاں پر بپاری جو لوگ ہیں ان کی ڈیمانڈ کیا ہے لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے اگر لوگوں کی ڈیمانڈ کٹا فارمنگ ہے کٹا چاہتے ہیں کٹے کا گوشت کھانا پسند کرتے ہیں تو پھر آپ کٹا فارمنگ کریں اگر لوگوں کے آپ کے علاقے کے اندر وچھے کی ڈیمانڈ ہے وچھا کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں بپاروں کی جو ترجیح ہے وہ وچھا فارمنگ میں ہے وچھا خریدنے میں ہے تو پھر اس وقت آپ وچھا خریدیں آپ کٹا ہرگز نہ خریدیں تیسری چیز دوستو آپ یہ ذہن میں رکھیں موقع محال کے منسبت سے بھی کچھ کام شروع کیے جاتے ہیں مثلا بکرہ اید ہوتی ہے تو اس وقت کٹا فارمنگ کسی صورت بھی بہتر نہیں ہے کیونکہ بکرہ اید پر عام طور پر لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وچھا ہو خوبصورت ہو اور وچھے کا گوشت جو ہے اس وقت وہ وچھا جو ہے سانی کے ساتھ سیل بھی ہو سکتا ہے مارکیٹ تیز ہوتی ہے تو اس وقت موقع محال کی منسبت سے اگر دیکھا جائے تو پھر وچھا فارمنگ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کٹا فارمنگ یا وچھا فارمنگ میں محنت اور خرچہ کس میں کم ہے اور پرافٹ زیادہ کس میں ہیں اس لحاظ سے بھی آپ اس کو ترجیح دے سکتے ہیں آپ اس لحاظ سے بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ دونوں میں محنت خرچہ کس میں کتنا ہے اور پرافٹ کتنا ہے تو یہ چیز بھی آپ کے لئے آسانی کر دے گی تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اس کو اپنا بزنس شروع کر سکیں کٹا فارمنگ کر لیں یا وچھا فارمنگ کر لیں اب دوستو اگر بات کروں میں اپنی لحاظ سے یا میں اپنی رائے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں جس کام کو آپ میں دلچسپی ہے آپ اس کام کو اور آپ کی مارکیٹ کو دیکھنے کے بعد جو چیز آپ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو سٹارٹ کریں اکثر لوگ سوچتے رہتے ہیں اکثر لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا چاہیے اس بارے میں لوگوں سے پوچھتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں اس کے فوائد بتاتے ہیں کچھ نقصان بتاتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں تو اس لئے آپ اپنی بیسک جو نالج ہے جو بنیادی ریسرچ ہے وہ کسی بھی کام کے حوالے سے وہ کام ریسرچ مکمل کرنے کے بعد جس نکتے پر آپ کا دل مطمئن ہو جائے آپ کا ضمیر آپ خود مطمئن ہو جائیں اس کام کو پھر آپ سٹارٹ لازمی کر دیں ادروائز آپ کو لوگوں کے مشورے جو ہیں وہ ملتے رہیں گے ترہ ترہ کے لوگ آپ کو کچھ نہ کچھ کہتے رہیں گے دوستو کاروبار میں ہوتا ہے رسک جب تک آپ خود کسی کام میں رسک نہیں لیں گے تو اس وقت تک آپ کو اس کام کے حوائد اور نقصانات کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں چلے گا تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ تھوٹے لیول سے شروع کر لیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنے کام کو بڑھاتے رہیں آپ کو فوائد کا بھی پتا چلتا رہے گا آپ کو ان کے نقصانات کا بھی پتا چلتا رہے گا جو چیز آپ کو بیسٹ لگے اس کی طرف آپ اپنے قدم بڑھاتے رہیں دوستو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لئے اگر آپ یہ سوچتے رہیں کہ مجھے بزنس شروع کروں گا تو نقصان ہو جائے گا مجھے اس میں یہ فوائد ہے جو بھی کاروبار ہوگا فوائد نقصان اس کے اندر موجود ہیں اب یہ بندے کی اپنی ابیلیبیٹی ہے کہ اپنی قابلیت ہے اپنی محنت ہے کہ بندہ اس کے اندر فوائد کتنے حاصل کر سکتا ہے اور کتنے نقصان سے وہ بچ سکتا ہے یہ بندے کے اپنے اوپر ڈیپینڈ ہے تو اس لئے دوستو کوشش کریں جس کام کو بھی کرنا چاہتے ہیں ریسرچ کریں ریسرچ کرنے کے بعد پھر اس کو اللہ کا نام لے کر سٹارٹ لازمی کر دیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ مختصر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے کومنٹس کیجئے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس کسی اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ